اسلام علیکم ناظرین تامیل رشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سبان ساری ناظرین ساؤت افریقہ کے گمبیا علاقے میں چھہسٹ بچوں کی موت ہندوستان میں بنی کف سیرپ یعنی کی خانسی کی دوائی سے ہوئی ہے اس بات کی تزدیق خود ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن یعنی کی وی ایچو نے کی ہے وی ایچو نے گمبیا علاقے میں چھہسٹ بچوں کی موت کے بعد تمام لوگوں کو الیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں بنی یہ چار کف سیرپ جو ہیں ان کا استعمال نہ کرے یہ چار سیرپ جو ہیں انڈیا بیسڈ ایک کمپنی جس کا نام میڈین فارمسٹیکلز کے ذریعے بنائی گئی ہیں ان کی یہ دوائیاں ہیں ان دوائیوں کے نام آپ ذرا گوھر سے سنیے گا پہلی ہے پرو میتھ ہزائین اورل سلیوشن کوفیکس میلین بیبی سیرپ میک آف بیبی کف سیرپ اینڈ میگریپ اینڈ کولڈ کف سیرپ اس واقعے کے بعد ان دوائیوں کے سیمپلز جو ہے انہیں لیب ٹیسٹ کے لیے لے جائے گیا اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ تصدیق ہوئی کہ ان دوائیوں میں ڈیتھلین گلائکول کی مقدار ضرور سے زیادہ ہے جو ان دوائیوں کو زہریلا بناتی ہے اور گہر محفوظ بھی اور اسی وجہ سے ان بچوں کی موت واقع ہوئی ہے ڈیتھلین گلائکول کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جو دوائی استعمال کرتا ہے اس کی کڈنی پر براسر پڑتا ہے اس کی کڈنی انجری ہو جاتی ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اور بچے اس کا آسانی سے شکار ہوتے ہیں اس سب کے بعد انڈیا کی سب سے بڑی ڈرگ ریگلوٹری آثورٹی یعنی کی سنٹرل ڈرگز سٹینڈارٹ کنٹرول آرگینائزیشن نے بھی اس ماملے میں تحقیقات شروع کر دی ہے اور اب ڈیو ایچ او اور انڈیا ریگلوٹری آثورٹی جو ہے ساتھ مل کر اس کی تحقیقات کر رہے ہیں ناظرین واضح رہے کہ اس سے پہلے بیس سال دوہزار بیس میں جمہو کشمیر میں سترہ بچوں کی موت کف سیرپ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی لیکن وہ ایک دوسری برینڈ کی کف سیرپ تھی لیکن اس میں بھی ڈائیتھلین گلائکول کی مقدار جو تھی وہ زورت سے زیادہ تھی اور اس بار بھی یہی وجہ ہے کہ ان دوائیوں میں ڈائیتھلین گلائکول کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی موت واقعہ ہو رہی ہے ڈاویو ہیلت آرگنیزیشن کی طرف سے یہ بھی الور جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ان میں سے کوئی بھی دوائیہ موجود ہے تو آپ ان کا استعمال نہ کریں فلال اب اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہے تامیل اشارت ملٹی میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں فلال مجھے دے اجازت اللہ حافظ